اب بلا کسی تاخیر کے چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں بس چند لمحوں کے لیے جو گفتگو رہے گی شورٹ اینڈ سویٹ اس کے بعد فوراں سرکار محدیس کبیر کا بیان آپ کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ ابھی جب تک آپ حضرات زیارت سے مشرف ہوتے رہیں اور پھر انشاءاللہ سرکار محدیس کبیر کے کلمات آپ کو سننے کا موقع میں لگا ابھی رکھ جائیے چند لمحوں کے لیے تشریف لا رہے ہیں کون وہ جو سرکار محدیس کبیر کے خلیفہ ہیں جو حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں جو حضور محدیس کبیر کے داماد ہیں ماہر علم و فن حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد رضا مصباہی داما ذلہ علی تھوڑی دیر کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک علی حضرت حضرت علامہ مفتی شاہد صاحب قبلہ داماد حضور محدیس کبیر خلیفہ حضور محدیس کبیر فیضی آفتہ حضور محدیس کبیر شاگرد حضور محدیس کبیر خانہ خدا میں تشریف فرما معزز اور مقتدر علماء ملت سلامیہ بالخصوص سرخیل فقہ حمتاز الفقہ شہزاد حضور صدر الشریعہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضور محدیس کبیر مدد ذلہ العالی برادران علیہ السنة السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونصلم على رسوله وحبیبه الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسِ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَا الصُّفَهَاءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُوا كَمَا آمَنَا النَّاسِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی جل امیر الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسی غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے کیوں رضا کرتے ہو ہستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے وقت بہت مختصر ہے اور نظامت میں بھی بار بار اس کی تقرار آپ نے سماعت بھی فرمائی ہے بہرحال تقریر جو ہونی تھی الحمدللہ بڑی شاندار ایمان افروز اور سنیوں کے مردہ دلوں کو جھوڑ کر کے بیدار کرنے والی تقریریں آپ نے سماعت فرمائی ہے جو کچھ میرے پاس وقت ہے اس میں میں اپنا کام کر کے آپ سے رحصت ہو جاؤں گا بارگائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا مجمع مل کر کے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم چند اشعار پہلے میں پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آپ بیدار ہو جائیں اور جب بیدار ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے ذہن و فکر میں اس قیمتی بیان کو جگہ پکڑنے کا بہت اچھا موقع ملے گا محبت کے ساتھ ہم بزرات اس کو سماعت کر لیں برائیلی سے احمد رضا مل گیا ہے برائیلی سے احمد رضا مل گیا ہے محیوبی میں پڑھتا تو پوری مسجد گونچ جاتی برائیلی سے احمد رضا مل گیا ہے برائیلی سے احمد رضا مل گیا ہے محیوبی میں پڑھتا تو پوری مسجد گونچ جاتی مل گیا ہے رضا سے حبیب خدا مل گیا ہے رضا سے حبیب خدا مل گیا ہے اور جسے بھی ملا دا من اعلی حضرت جسے بھی ملا دا من اعلی حضرت جسے بھی ملا دا من اعلی حضرت جسے بھی ملا دا منعال حضرات جسے بھی ملا دا منعال حضرات کرم غوث کا با خدا مل گیا ہے بریلی سے احمد رضا مل گیا ہے کیا کیا ملا اس کو آسمات کریں رضا تیری چوکھٹ پہ آتے ہی مجھ کو رضا تیری چوکھٹ پہ آتے ہی مجھ کو رضا تیری چوکھٹ پہ آتے ہی مجھ کو مجھے میرا خاجہ پیا مل گیا ہے مجھے میرا خاجہ پیا مل گیا ہے مجھے میرا خاجہ پیا مل گیا ہے اور جو دنیا میں کی تھی رضا سے محبت جو دنیا میں کی تھی رضا سے محبت جو دنیا میں کی تھی رضا سے محبت جو دنیا میں کی تھی جو دنیا میں کی تھی رضا سے محبت سرے حشر اسے کا سلام مل گیا ہے سرے حشر اسے کا نارے تکبیل نارے رسالت مسلقِ اعلی حضرت بستے بستے قریہ قریہ اور میں نازا میں نازا نہ ہوں کیوں نہ قسمت پہ اپنی میں نازا نہ ہوں کیوں نہ قسمت پہ اپنی میں نازا نہ ہوں کیوں نہ قسمت پہ اپنی میں نازا نہ ہوں کیوں نہ قسمت پہ اپنی میں ناظر نہ ہوں کیوں نہ قسمت پہ اپنی مجھے پیر حامد نوما مل گیا ہے مجھے پیر حامد نوما مل گیا ہے مجھے پیر حامد نوما مل گیا ہے اب آپ کی عشق کا میں امتحان لے رہا ہوں اس شیر میں ادا شکر کیسے کروں اس کرم کا 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 جو فیضہ نے اختر رضا مل گیا ہے جو فیضہ نے اختر رضا مل گیا ہے جو فیضہ نے اختر رضا مل گیا ہے اور آپ کی زبان میں یہ آخری شیر ہے میرے پیار سننے تو ہش یار رہنا 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 کہ اب اسلی میں بھی ڈال دا مل گیا ہے اب اسلی میں بھی ڈال دا مل گیا ہے اب اسلی میں بھی ڈال دا مل گیا ہے مقتہ میرا مگر مفی بدر الدین صاحب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں نکھٹ کا رہا کچھ بشاہد رضا کو 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 بس اپنے کو اپنا زیاں مل گیا ہے بس اپنے کو اپنا زیاں مل گیا ہے بس اپنے کو اپنا زیاں مل گیا ہے پچاس در کا نکال کر دے رہے ہو نکھٹ کا رہا کچھ بشاہد رضا کو نکھٹ کا رہا کچھ بشاہد رضا کو نکھٹ کا رہا کچھ بشاہد رضا کو بس اپنے کو اپنا زیاں مل گیا ہے بس اپنے کو اپنا زیاں مل گیا ہے بریل سے احمد رضا مل گیا ہے درشریف پڑھ لیے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و عدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم صلات و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم بہت مختصر میں میں یہ ارز کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی انسان کو آزاد نہیں بنایا ہے ہر انسان کسی نہ کسی حکم کا پابند ہے اور اسے تعبیداری کرنی ہی ہے یہاں تک کہ قرآن عظیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات واضح طور پر خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ جو ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے نہیں بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکام کا اور ایمان لانے کے بعد بہت ساری چیزوں کا اسے پابند اور مکلف بنایا ہے تقلید اقائد اور فرائض میں تو نہیں چلتی ہے مگر ایمان کے معاملے میں تابداری یہ چیز ہمیں قرآن سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان بھی لانا ہے تو کیسے قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خطاب فرماتا ہے ان لوگوں سے جو لوگ ظاہری طور پر تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی کہتے تھے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی کہتے تھے یہاں تک کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبی شریف میں وہ نماز بھی پڑھتے تھے مگر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے خطاب فرماتا ہے اور ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَنَ لَهُمْ سے مراد یہاں پر منافقین مدینہ ہیں اور ناس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسِ جب منافقین سے یہ کہا جاتا کہ تم لوگ ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے آئے یعنی تم لوگ ایسے مومن بن جاؤ جیسے ابو بکر مومن ہیں ایسے مومن بن جاؤ جیسے عمر مومن ہیں ایسے مومن بن جاؤ جیسے حیدر کرار مومن ہیں ایسے مومن بن جاؤ جیسے سعید ابن ابی وقاس مومن ہیں ایسے مومن بن جاؤ جیسے سعید ابن عبادہ مومن ہیں ایسے مومن بن داؤ جیسے عبدالرہمان ابن عوف مومن ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسِ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ تم لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو وہ لوگ پلڑ کر جواب کیا دیتے تھے ان لوگوں کے جواب کو سنو اور سمجھو اور پھر اس کے بعد آج ٹٹولو کہ کن کی زبان سے ایسا جواب آ رہا ہے کہ ان کی زبانوں پر ایسے جملے مستانہ وار نکل رہے ہیں اور کیسے لوگ مدہوش ہو کر کہ ایسی بات کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْكَ مَا آمَنَ النَّاسِ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لے آئے تو جواب کا دیتے تھے نُؤْمِنُوْكَ مَا آمَنَ السَّفْحَا ہم ایسی ایمان لے آئے ہیں ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں جو لوگ بےوقوف ہیں مَعَذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عمر کو بےوقوف کہا جا رہا ہے صدیق کو بےوقوف کہا جا رہا ہے مَعَذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ لوگ کہتے تھے کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے ان بے وقوفے نے ایمان لے آیا ہے جیسے ان لوگ بے وقوفوں نے اپنے آپ کو نبی کے اوپر نسار کر دیا ہے ایسے ایمان لے آئیں قرآن نے فوراں ریزلٹ اور نتیجہ بیان فرما دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُواْ أَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَ الصُفَحَا قرآن کہہ رہا ہے اللہ خبردار ہو جاؤ انہم ہم الصفحاء یہ منافقین ہی بے وقوف ہیں یہ منافقین ہی صفحاء ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے اگر اس آیتِ کریمہ کے پیرائے میں آج کے محول کا جائزہ لیں آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا معلوم ہو جائے گا کہ جب پیروی کرنے کے بعد آتی ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی میرے جیسے انسان ہے معاذ اللہ رب العالمین جب اختدا کرنے کے بعد آتی ہے تو ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن ہے پھر ہم کسی کے اختدا کیوں کریں ہمارے سامنے احادیث کی پورا زخیرہ موجود ہے ہم کسی کا اختدا کیوں کریں سن لو جس طریقے سے ان منافقین نے اختدا سے اور پیروی کرنے سے اپنے روگردانی کی تھی اور اپنا مہ موڑا تھا اسی طریقے سے آج کے زمانے میں ایسی جماعت ہمارے درمیان موجود ہے جو اختدا سے انکار کر رہی ہے پیروی کرنے سے اختدا کر رہی ہے پیچھے پیچھے چلنے سے انکار کر رہی ہے اس لیے کہ وہ نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھ رہی ہے وہ نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھ رہی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین میں ہمارے لیے تو نبی کی اختدا اور پیروی تو لازم و ضروری ہے ہی ہے مگر مسائل میں بھی نماز پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے اب اس میں جو مسائل بکھرے ہوئے ہیں ان مسائل میں بھی ہمارے اوپر تقلید واجب ہے تقدیل لازم و ضروری ہے اس لیے کہ اگر ہم ان مسائل میں بھی تقلید نہیں کریں گے تو ایک رکعت نماز ہم پڑھ کے دکھا ہی نہیں سکتے ہیں اور ان کا شعور بھی ہمارے اندر نہیں آسکتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن جب موجود ہے تو کسی کی اختدا کرنے کی کیا ضرورت ہے حادیث جب موجود ہیں تو کسی کی اختدا کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تبارک پتالہ نے قرآن میں یہی تو ارشاد فرمایا ہے حقیم السلام تم نماز قائم کرو یہ بتاؤ کہ فجر میں کتنی رکعت ہے قرآن عظیم میں آپ پاؤگے زہر میں کتنی رکعت ہے قرآن عظیم میں دکھلا پاؤگے حصر میں کتنی رکعت ہے قرآن عظیم میں آپ دکھا پاؤگے قرآن کیسی کی جائے گی اور قرآن کہاں کی جائے گی روکوں میں کی جائے گی سجدے میں کی جائے گی قعدہ میں کی جائے گی قرآن میں آپ دکھا پاؤ گے نمازیں کس طریقے سے پڑھی جائیں گے قرآن میں آپ دکھا پاؤ گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے درب نماز کا حکم نازل فرمایا ہے مگر نمازیں پڑھی کیسی جائیں گے رسول اکرم تائیدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو نعرہ دیا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور نعرہ غوثیت مسلک عالی حضرت یہ ہمارے لئے بہت کافی ہے یہ پاکستانی نعرہ ہندوستان میں مت لگاؤ یار نعرے بھی لگاتے ہیں وہ لوگ وہاہبیوں سے دوستی بھی کرتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں وہ لوگ اور وہاہیوں کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے اختلافات اصولی اختلافات کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بس ایسے ہی اختلاف ان کے ہمارے درمیان ہے جیسے امام شافی امام آزم کا اختلاف امام احمد بن حنبل امام مالک کا اختلاف نعوذ باللہ منذالک ایسے جذباتی نعرے مت لگاؤ نعرے وہ لگاؤ جو جا کے دل کو چھوتے ہو اور آدمی کے اندر جذبہ ایمان اور جذبہ عمل پیدا ہوتا ہو ایسے ایمان لگاؤ ایسے نعرے لگاؤ نعرہ لگانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت ساری چیزیں پاکستان سے ہندوستان میں دارائی ہیں جو اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے جیسے ایک نعرہ یہ بھی لگائے جاتا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آپ کیا کہتے ہو زندہ بات آپ نے کبھی سنس سے غور سے آپ نے سوچا بھی ہے سوچا ہے اس کو تو حضور محدث کبیر نے سوچا ہے توجہ دلائی ہے تو حضور محدث کبیر نے توجہ دلائی ہے پیروی کرو گے تو سمجھ میں آئے گا پیشے چلو گے تو معلوم ہوگا تاجدار ختم نبوت یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمسولین ہیں وہی تاجدار ہیں تو جب تاجدار ختم روت مطلب کیا ہوا آپ ان کو دعا دے رہا ہو کہ آپ زندہ رہیں حضور محدث کبیر نے توجہ دلائی اسی طرف مطلب اس کا ہوا ہوا کہ آپ زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی زندگی کے صدقے میں تو سب کبری دنیا کو زندگی عطا فرمائی ہے اور آپ دعا کر رہے ہو اور عالم یہ ہے کہ عالی حضرت قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ تو تاجدار ختم نبوت زندہ بعد نعرہ لگاؤں گے نہیں حضور محدث کبیر نے تعلیم فرمائی نعرہ لگانا ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہندوستان اور پاکستان کے علماء کتنا فرق ہے کتنا فرق ہے سبحان اللہ حق ہے بے شک ہمیں کسی غیر سے لینے کوئی ضرورت نہیں آج کے دور میں آج کے دور میں سمجھے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ہوش میں رکھو بہت خطرناک زمین پر اس وقت جی رہے ہو جوش میں ہوش مت ہو تمہارے ایک ایک پل پر تمہارے ایک ایک قدم پر ہر ایک کی نگاہ ہے اس لئے ہوش میں رہا کر کے اپنی زندگی بسر کرنا ہے اور ہوش میں جب رہو گے تو ہمیشہ بزرگوں کے پیشے چلو گے بزرگوں کے پیشے چلنے ہی میں نجات ہے میرے پاس وقت نہیں ہے میں آخری بات ارض کر کے مرخصت ہو جاؤں پیشے چلنا ہے اور پیشے چلو گے ہی تو میدانِ مہشن میں تم کامیابی کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ عظیم میں یہی ارشاد فرمایا یوم ندعو کل او ناسم بے امامہم ہم میدانِ مہشن میں لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے بلائیں گے ہمیں پکارا جائے گا تو ہمیں اپنے نام سے نہیں پکارا جائے گا ہمیں محدثِ کبیر کے نام سے پکارا جائے گا انہیں مفتی آزم کے نام سے پکارا جائے گا انہیں عالی حضرت کے نام سے پکارا جائے گا انہیں سید شاہ علی رسول احمدی کے نام سے پکارا جائے گا انہیں غوثِ آزم کے نام سے پکارا جائے گا انہیں مولاِ کائنات علی مرتضی کے نام سے پکارا جائے گا اور انہیں آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جائے گا یہ سزلہ یہ کڑی اور یہ لڑی جب آپ اپنی باقے رکھو گے تو رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور ہوگے پھر اس کے بعد تم کہو گے وہ کس کو ملے جو تیرے قدم میں چھپا ہو دھوڑائی کریں صدر قیامت کے چھپائی دھوڑائی کریں صدر قیامت کے چھپائی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو یا رسول اللہ اس لیے پیچھے چلو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اسے دریاں کراز کرنا تھا دریاں پار کرنا تھا دریاں پار کرنا تھا اسے آیا اور آنے کے بعد ارز کرتا حضور کوئی سادو سامان نہیں ہے انتظام فرما دیں کہ میں دریاں کے اس پار سے اس پار پہنچ جاؤں دریاں کے اس پار سے اس پار پہنچ جاؤں گو پنج جاؤں وہ نجدی ذہن کا نہیں تھا وہہابیہ زدہ نہیں تھا وہ اس لیے وہ ذہن لے کر کے آیا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کی ساری گھٹریاں اپنے محبوبوں کو عطا فرما دی ہیں جب وہ چاہیں جو پٹلی جس کو چاہیں عطا فرما دیں اس لیے وہ آیا سیدنا جنید بغدادی کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہتا ہے اس کا انتظام فرما دیں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی نے شاندار قسم کا اسے جہاز عطا فرما دیا پانی کا شیپ عطا فرما دیا اسے ہاں شاندار قسم کا جہاز عطا فرمایا ارشاد فرمایا جا بسم اللہ کر کے دریاں میں قدم رکھ اور یا جنید یا جنید یا جنید کا وظیفہ کرتا جا دریا کے اس پار سے اس بار بس علامت پہنچ جائے گا حفاظت کے ساتھ پہنچ جائے گا بسم اللہ کر کے گئے اس نے اپنا قدم رکھ دیا یا جنید یا جنید کی تسبیح پڑھتا جا رہا ہے یا جنید یا جنید کی مالا جبتا جا رہا ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے اب اس جب وہ بیش دریا میں پہنچا ہے تو وہ جو پورے انسانوں کا دشمن برک ہے دنیا میں موجود ہے اور صبح قیامت تک کی زندگی مانگ لیا ہے وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہے رہے تو یہاں تو اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے یا جنید جنید کہہ رہا ہے اللہ کا نام لے جنید تو اللہ کے بندے ہیں اس لیے خالق کا نام لے مخلوق کا نام کیا لے رہا ہے اس کے ذہن میں بات آگئی اب اس کے بعد وہ یا جنید کے بجائے یا اللہ یا اللہ کہنے لگا عالم یہ ہوا کہ وہ دریا میں ڈوبنے لگا ہے اب جیسے ہی ڈوبنے لگا پھر اسے خیال آیا اور اس کے بعد چنید جنید بغدادی رضی اللہ کا نام لینے لگا جیسے ہی نام لیا ویسے ہی وہ موجوں سے باہر آ گیا ہے ڈوبنے سے بج گیا یہاں تک کی دریا پار کر لیا پار کرنے کے بعد اس کے بعد سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتا ہے سارا ماجرہ سناتا ہے سارا معاملہ سناتا ہے حضور آپ نے اس طریقے سے بتایا تھا دریا میں میں اسی طریقے سے گیا بیج دریا میں جانے کے بعد جب میں نے ایسا عمل کیا تو میں ڈوبنے لگا تھا تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں تھا ڈائریکٹر خدا تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا خدا تک پہنچنے کے لئے جنید تک پہنچنا ہوگا خدا تک پہنچنے کے لئے اللہ والوں کا دامن پکڑنا ہوگا خدا تک پہنچنے کے لئے غوثیت معاب کے دربار میں آنا ہوگا خدا تک پہنچنے کے لئے خاجہ غریب نواز کی در کی دریسائی کرنی پڑے گی خدا تک پہنچنے کے لئے امام احمد علیہ کے بارے میں عبادم آنا پڑے گا خدا تک پہنچنے کے لئے تاج الشریعہ کا دامن پکڑنا پڑے گا خدا تک پہنچنے کے لئے محدی سے کبھی کے دامن سے وابستہ ہونا گا جب یہاں سے وابستہ ہو جائے گے یہ تمہیں خدا تک پہنچائیں گے یہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں باریاب پر آئیں گے اس لیے مسلمانوں اللہ تعالی نے ہمیں بھی یہی ارشاد پرمایا ہے اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اہل سننہ زندہ بار مسلقِ عالی حضرت پائندہ بار سلام علیکم